الحمدللہ والسلام والرسول اللہ و بعد آج انشاءاللہ ہم ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لئے کیا کیا انتظامات کرتا ہے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے لئے اس میں کیا کیا سبق ہے تو ایسا سے پہلے حدیث دیکھیں ابی فریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان اول لیلت من رمضان سفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتہ منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وینادی منادن يا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشہر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك في كل لیلہ رباہ ابن مجا صحابی رسول ابو فریرہ رضی اللہ عنہ روایتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا رمضان کی پہلی طرح شروع ہوتی ہے یعنی رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ حرب العالمین کی طرف سے شیاطین کو سرکش جنوں کو قید کر دیا آتا ہے ان کو جکڑ دیا آتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی اے خیر کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کی طرف بڑھنے والے برائی سے رکھ جاؤ اور اللہ رب العالمین جہنم سے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرتا ہے اور ایسا ہر دن ہوتا ہے یہ حدیث ہے جسے امام ابن ماجہ رحم اللہ نے روایت فرمایا ہے یہ حدیث بہت سارے شواہد اور ترک کی روشنی میں سہی ہے اس حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ رمضان کے آتے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لئے کیا کیا سبق ہے دیکھیں حدیث میں سے سے پہلی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی یعنی رمضان شروع ہوتا ہے تو صبح فیدت شیعاتین شیعاتین قید کر رہی آتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انتظام ہے رمضان کے تقدس کے پیش نظر کہ وہ شیطانوں پر پہلی نہیں لگاتا بلکہ ان کو اٹھا کے بند کر دیتا ہے ہماری یہاں کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر ہم کسی شخصیت یا کسی چیز کے احترام میں اور اس کی سیکورٹی میں کوئی بندوبست کرتے ہیں تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں ان کو پہلی لگا سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے وہ بہت بڑی طاقت والا ہے اس لئے وہ پہلی نہیں لگاتا ہے بلکہ جو جو خرافات کر سکتے ہیں ان سب اٹھا کے بند کر دیتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے اب اس میں ہماری لئے سبق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو تو بند کر دیا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں میں بہت سارے لوگ رمضان کے مینے میں شیطانی کرتے ہیں اب ہماری یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم ان کو لگام دیں جیسے آپ دیکھیں گے کہ رمضان کے مینے میں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کو روزہ توڑنے پر ورگلاتے ہیں اور مسلمان قسم کے لوگ ان کے سامنے کھاتے فرتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اب سماج کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دیں ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ سماج بھی ایک بہت بڑا پہردار ہوتا ہے اگر ایک سماج میں سارے لوگ نیک ہوں اور سارے لوگ اچھائی کی طرف رغبت کرنے والے ہوں تو اس میں ایک اکیلہ آدمی یہ حوصلہ ہی نہیں جھٹا پائے گا کہ میں ان سب کے خلاف کسی برائی کی طرف بڑھوں اس لئے سماج کو بھی نگرا ہونا چاہیے تو جب اللہ رب العالمین نے شیطانوں کو بند کر دیا ہے تو مسلم سماج کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اگر دیکھے کہ کوئی مسلمان شیطانی پر اتر رہا ہے تو اس کو لگام دے اور اس کو رمضان کا تقدس پامل کرنے کی اجازت نہ دے یہ پہلی چیز ہے آگے بڑھتے ہیں حدیث میں آگے ہے اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں رہتا ہے یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ اللہ تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اب اس میں ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اگر دیکھیں کہ زمین پر کوئی جہنم کے دروازے کھلنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی ایسے عامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہنے کی طرف لے جانے والے ہوں تو ایسے آمال کو ایسے دروازوں کو بند کر دینا چاہیے آپ دیکھیں کہ رمضان میں بہت ساری جگہوں پر مسلم محلوں میں برائی کے اڈے کھلے رہتے ہیں اور مسلم سماج اتنا بے غیرت ہے کہ وہ اس کے لئے کوشش نہیں کر پاتا ہے کہ ان سے جا کے بات کریں کہ رمضان کا مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے یہ فہاشی کے اڈے یہ برائی کے اڈے یہ سب بند ہونا چاہیے اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مسلم محلے میں بہت ساری جگہوں پر ہوتل یا چائے کی دکان وغیرہ کھڑی رہتی ہے یعنی اس میں ایسے لوگوں کے لئے انتظامات ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز غلط ہے ایک مسلم سماج اور مسلم محلے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے دروازوں کو بند کرے ایسے لوگوں پر لگام لگائے جو لوگوں کو بہکاتے ہیں ورگلاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں حدیث کا اگلا کہ اللہ کی طرف سے رمضان میں انتظام ہی ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بن نہیں ہوتا ہے اور صحیح مسلم کے روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ اللہ تعالی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے اب اس میں ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں رحمت کے دروازے کھولیں اپنی رحمت کے دروازے انسان بھی انسان پر رحم کرتا ہے ہماری ذمہ داری کہ رمضان کے مہینے میں دوسروں پر زیادہ زیادہ رحم کریں اگر ہم دوسروں پر رحم کریں گے تو اللہ کے رحمت کے جو دروازے ہیں اس میں ہمارے لئے فائدہ ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے سنا نبی دعوت کی سیدیس ہے کہ ارحموا من فی الارض یا ارحمکم من فی السما کہ زمین میں جو لوگ ہیں ان پر تم رحم کرو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا تو جس طرح سے اللہ رب العالمین رحمت کے دروازے کھولتا ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم رحمت کے دروازے کھولیں ہم دوسروں پر رحم کریں رحمت کے دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں دوسروں کا ساتھ دیں دوسروں کا تعاون کریں خاتو سے مالی تعاون صدقات خیرات اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے کھولیں تو ہمیں اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دینا چاہیے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں بطور خاص لوگوں کو بہت مدد کر دیتے کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں واپس کر دیتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو ہماری بھی ذمہ داری یہ بننی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں پر زیادہ سے زیادہ رحم کریں زیادہ زیادہ لوگوں کو سپورٹ کریں خاص طور سے اس سال دیکھیں کہ کرونا وائرس کے ویسے بہت سارے گھروں میں راشن ختم ہیں لوگ بھوکے مر رہے ہیں پریشان ہیں تو ایسے حالات میں اگر اللہ تعالی نے ہم کو نوازہ ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے پیش نظر ایک خصوصی رقبت دلائیں اور لوگوں پر زیادہ زیادہ خرج کریں رحم کریں تاکہ اللہ تعالی رمضان میں جو رحمت کے دروازے کھلتا ہے ہم اس کے مستحق بن سکیں ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو سکیں آگے بڑھتے ہیں حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظامی ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ رمضان میں کوئی پکار کے کہتا ہے کہ آگے بڑھنے کی کر ہم اس میں ہمارا لیے سبق ہے کہ ہم بھی رمضان میں ایسا بندو بس کریں کہ لوگوں کو بتائے جائے ان کو آگاہ کیا جائے ان کو رغبت دی جائے ان کو دین کی طرف بلائے جائے خیر کی طرف نیکی کی طرف بلائے جائے جیسے خدبات کے ذریعے دروز کے ذریعے تقاریر کے ذریعے یا واز و نصیت کے ذریعے اور ہر سطح پر استعمائی سطح پر یا اپنے گھر کی سطح پر اپنے محلے کی سطح پر جس طرح بھی ممکن ہو ہماری بھی ایک کوشش ہونے چاہیے کہ ہم دوسروں کو ترغیب دلانے کا کام چاری رکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے ہم بھی اپنی سطح پر لوگوں کو پکاریں لوگوں کو بھلائیں روزے کی طرف بھلائیں قرآن کی طلاوت کی طرف بھلائیں جو بھی نیکیاں ان کی طرف بھلائیں جن کو معلومات نہیں ان کو معلومات دیں ان کو آگاہ ہے کہنے کہ یہ مہینہ کتنا مقدس اس مہینے کی برکت کیا ہے اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے یہ ہمارے ذریعہ داری بنتی ہے آگے بڑھتے ہیں اگلے الفاظ یہ ہیں کہ پکارنے والا یہ بھی کہتا ہے اے بھلائی کرنے والے رکجہ باز آجا اس میں ہمارے لئے سبق ہے کہ ہم بھی رمضان میں لوگوں کو بھلائیوں سے روکیں یہ تو مسلمان کا ایک فریضہ ہے کہ بھلائی کا حکم بیتا ہے برائی سے رکتا ہے لیکن رمضان میں بطور خاص اس سے اس فریضہ کا دھیان رکھنا چاہیے تو یہ اللہ کی طرف سے جو انتظام ہے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ گیا بھلائی کی طرف بڑھ اور برائی سے رک جا تو اس میں حاصل میں ہمارے لئے جو سبق ہے وہ وہی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور منکر سے روکیں اگر ہم رمضان میں دیکھیں کہ کوئی غلط کام کر رہا ہے رمضان کے تقدس کو پامل کر رہا ہے تو ہمارے اندر اتنا حوصلہ اور اتنی جرت ہونی چاہیے کہ ہم اسے روکیں اسے منع کریں جس طریقہ بھی ہمارے لئے ممکن ہو ہم اسے رمضان کے تقدس کو پامل کرنے سے روکیں آگے بڑے حدیث کے اگلے الفاظ ہیں رمضان میں اللہ تعالی جہنم سے بہت سارے لوگ کو آزاد کر دیتا ہے اور ایسا ہر رات ہوتا ہے اس میں ہمارے لئے سبق ہے کہ ہمیں بھی رمضان کے مہینے میں بہت سارے لوگ کو اپنی نفرتوں سے آزاد کر دینا چاہیے بہت سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی غبار ہے کینہ ہے کپڑ ہے دشمنی ہے کسی طرح کی کوئی بات ہے تو رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں ان کے لئے دشمنی کے بجائے محبت پیدا کریں چھوٹی موٹی جو گلتی ہیں اور اس کو بھول جائیں اس نفرت کو محبت میں بدل دیں جب اللہ رب العالمین رمضان ببارک میں کتنے ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جو جہنم کے قریب جا چکے ہیں یا جہنم کے مستق بن چکے ہیں تو جب اللہ رب العالمین بخشیس کا اتنا بڑا کام کر رہا ہے تو ہمارے لئے بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی لوگوں کو ماف کریں ہم بھی لوگوں کو درگزر کریں اگر ہم لوگوں کو درگزر کریں گے تو امید رکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں درگزر کرے گا ہم لوگوں کو ماف کریں گے اللہ ہم کو ماف کرے گا تو اس دھرتی پر بھی ہمیں مافی کی عادت ڈالنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو ماف کر سکتے ہیں چھوٹی موٹی گلتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہمیں انتقام کا جذبہ پالیں ہمیں ماف کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے تو یہ چند باتیں تھی اس حدیث کے روشنی میں اس حدیث میں اصلاً یہ ذکر ہے کہ رمضان کے آتے ہی اللہ رب العالمین اس کے لئے کیا کیا انتظامت کرتا ہے اور پھر اس روشنی میں ہمارے لئے کیا کیا سبق ہے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس میں ہمارے لئے کیا سیکھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب قرآن دل مبارک خیر اور عبادت اور رتاعت کے ساتھ گزارنے کی توفیق اتفرما ہے آمین یا رب العالمین